السلام علیکم میں ہوں دانش نیو باسی پاکستان نے کر لیے دوسرے ٹیس ماچ کی پہلی ننگز میں دو سو چوہتر رنس پاکستان کی ٹیم میں جب یہ رنس بنائے ہوں گے تو پاکستان نے سکھ کا سانس لیا ہوگا اور اس ورح سے کیونکہ ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ٹیم دھائی سو بھی نہیں کر پائے گی ایک سو ناسی رنس پر پانچ وٹیں پاکستان نے کھو دی تھی اور اس کے بعد پاکستان کے قدم لگ رہا تھا لڑکڑا گئے اور ڈھائی سو تک پاکستان کا پہنچنا مشکل نظر آ رہا تھا لیکن بھلا ہو سلمان علیہ کے پچاس فرنس کا جنہوں نے پاکستان کو اس ٹوٹل تک لاکر کھڑا کر دیا اس کے علاوہ دو اور نام جنہوں نے پچاس اسکور کی اس میں سیم ایوب نے ففٹی بنائی اور اس کے علاوہ کپتان شان مسود بھی پچاس بنانے میں کامیاب رہے شان مسود کے رنس ایمپیکٹ فل تھے اور جب سے ان کا کمبیک ہوا ہے پھر وہ کپتان بنے انہوں نے ٹیسٹ میچ میں ایسی جھلک ضرور دکھائی ہے کہ جہاں شاید ان کو اپنی بیٹنگ کی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ رنس کا ایمپیکٹ نظر آنا چاہیے اور اپوزیشن کو پر اٹائٹ نظر آنا چاہیے آج بھی انہوں نے ایٹی پلس کے سٹریکٹ ویٹ کے ساتھ بیٹنگ کی ہے اور پاکستان نے کل ملا کر یہ دو سو چوتر لیکن نجانے کہاں کھو گئی ہے بابر آزم کی فارم پندروی اننگز میں ایک بار پھر ہاف سینٹری نظر نہیں آئی اور اکتیس انہوں نے صرف بنایا ایسے میں تو کوئی بیٹسمن اگر رنس بنا لے تو وہ سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر بابر آزم جیسے کیلیبر کا بیٹسمن جو رنس بنا لے اور سیٹ نہ ہو سکے تو اخنی طور پر تاجب کی بات ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بابر آزم سے پہلے شاہین شاہ پیدی ٹیم سے ڈراؤپ ہوئے نسیم شاہ ٹیم سے ڈراؤپ ہوئے کہ آپ بابر آزم کا نمبر آنے والا ہے کیوں ان کو ڈراؤپ کر دیا جائے گا تو اس میں تاجب اور حیران کی بات آپ کو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بابر آزم کو کوئی ڈراؤپ کرنے والا صحیح سمجھ رہا پیدا نہیں ہوا بابر آزم اس وقت ٹیم سے ڈراؤپ نہیں ہو سکتے بابر آزم اگر خدا نہ خاصتہ دوسری ننگز میں بھی رنز نہیں کرتے بابر آزم اگر انگلینڈ کے خلاف بھی رنز نہیں کرتے وہ ٹیم سے ڈراؤپ نہیں ہوں گے اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بابر آزم کی شان میں خصیدے پڑھنا چاہ رہا ہوں میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں یہ پاکستان کروڈٹ کا سسٹم ہے آپ ذرہ سوچئے اور پیچھے جائیے کہ جب بابر آزم سے کپتانی کا تاج لیا گیا تھا اس کے بعد بورٹ چینج ہوا اور باپے ساتھ ہی بابر آزم کو بڑی عزت کے ساتھ ایک بار پھر کپتانی دی گئی اور ورلڈ کپ میں ہمارا ستیہ ناس ہو گیا امریکہ سے ہم ہار گئے کسی نے بابر آزم سے بیٹھ کر سوال نہیں کیا کیسا کیوں ہوا شیرمن صاحب نے بابر آزم سے ملاقات تک نہیں کی اور پوچھا تک نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بابر آزم کو ڈراؤپ کیا جائے گا ایمپوسیبل بابر آزم ڈراؤپ نہیں ہوتے ہاں شاہن شاہ افریدی ہو سکتے ہیں نسیم شاہ ہو سکتے ہیں رزوان ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی اور ہو سکتا ہے صرف اراز احمد ہو سکتے ہیں گیارہ سیریز جیتنے کے بعد لیکن بابر آزم نہیں ہو سکتے پاکستان کی ٹیم جس نے تینوں سیشنز میں ہم نے دیکھا پہلے سیشن میں اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا آنکھیں دکھائیں ضرور بنگلہ دیش کو لیکن اس کے بعد یہ آنکھیں دکھانا راس نہ آیا پاکستان کو بنگال ٹائگرز نے جواب ہی حملے شروع کر دیا پہلے سیشن میں پاکستان نے پچیس اوہرز میں نائنٹی نائن ونز بنائے ایک وکٹ کے نقصان پر لیکن پھر بنگلہ دیش نے کم باک کر لیا اور بنگلہ دیش نے سیکنڈ سیشن میں چوراسی رنز دیئے اور چار وکٹیں حاصل کی تیس اوہرز میں نہ سیف سیکنڈ سیشن بلکہ تھرڈ سیشن میں بھی بنگلہ دیشی بولرز چھائے رہے پانچ وکٹ نے تھرڈ سیشن میں حاصل کرنے میں کامیاب رہے نائنٹی ون ونز دے کر تھرڈی پوائنٹ ون اوورز میں اور یوں بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان کو دو سو چوہتر انس میں سمیٹ کے رکھ دیا پاکستان کے بیٹسمن ایک بار پھر میدی حسن میراس کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے اور میدی حسن نے یہاں پر پانچ وکٹ نے حاصل کی کل ملا کر اس پچ پہ بنگلہ دیشی سپنرز نے چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جس میں ایک پکٹ شاکر بول حسن کے حصے میں آئی ہے آپ کو ہم بتلاتے چلوں کہ یہ جو پچ ہے جس طرح سے نظر آ رہی ہے اور جو ایکسپرٹس کی رہا ہے اس پچ پہ اگر آپ نے بھی دیکھا ہو تو بال جو ہے وہ اسکٹ کرتا ہے بال جو ہے وہ بریک بھی لیتا ہے باؤنس بھی موجود ہے تو یہ پچ جو ہے پچھلی ٹیسٹ میرچ میں جو پچھ تھی اس کے مقابلے میں بہتر پچھ بنائی گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس پچھ میں بالرز کے لیے کافی کچھ موجود ہے میر حمزہ گبھی ہم نے دیکھا کہ آج کیش ڈرپ ہوا جو بنگلہ دیشن انڈرز فرنس بنائے اس میں ایک کیش ڈرپ بھی تھا میر حمزہ کی بال پہ یہ کیش ڈرپ کیا تھا سائم ایوب نے اور میری ایسی گٹس فیلنگ ہے کہ یہاں پر عبرار احمد بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ عبرار احمد کے سینے میں آگ بھی تو جل رہی ہوگی والڈ کپ میں نہیں کھلایا ایک ماچ نہیں کھلایا چیختے رہ گئے حلق پشک ہو گئے پاکستان سے آواز لگاتے لگاتے ہیں امریکہ تک لیکن عبرار احمد نہیں کھیلے عبرار احمد کے سینے میں آگ تو جل رہی ہوگی کہ ایک کوئی کوئی کے پاس آ کر بھی پیاسا رہا بات یہاں تک نہیں رکھی بلکہ پہلے ٹیس میچ میں بھی ان کو واپس ویچ دیا کہ شاہی نہیں کے ساتھ اور کہا کہ وہاں کھیلو اس ٹیم میں نہ کھیلو تو کہیں نہ کہیں عبرار احمد جس قدر منٹلی فٹ ہیں کہ جس کا نظارہ میں نے کیا ہوا ہے دومیسک رکٹ میں کلب کرکٹ میں رمضان ٹروفی جو ہوتی ہیں اس میں جتنے فٹ عبرار احمد ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ عبرار احمد اپنا کام یہاں دکھانے میں کامیاب رہیں گے جو کسی اور سے نہیں ہو سکا وہ عبرار احمد کر کے دکھا سکتے ہیں اور اگر سونے پہ سواگا پاکستانی فاس بولرز کی یہاں پر مدد ملتی ہے تو پھر شاید بنگلدیش کی ٹیم کو بارش ہی بچا سکتی ہے اور کوئی ہی بچا سکتا سو یہ میرے اپنے نیالسز ہیں کہ عبرار احمد یہاں پر مجھے کامیاب نظر آ رہے ہیں واقعی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیں چیک کر اللہ حافظ